سو دوستو ایک مہتپور پرشن ہے لسیم نکالنے کے لئے کاغیہ سنکھیاؤں پندرہ اٹھارہ چوبیس کا لاسہ گیاد کیجئے حالانکہ یہ بہت بھی قلپی پرشن ہے پرن تو یہ لکھت روپ میں ایک نمبر کا بھی پرشن آ سکتا ہے اور ایسی اس طریقے میں اگزامنر آس سے ایکسپیکٹیشن کرتا ہے کہ آپ دسویں لیبل کی چیزیں لکھیں یعنی ککشہ دس کے حساب سے لکھیں سو ایسی اس طریقے میں اگر ہم یہاں پر پرشن کو حل کرنا چاہیں گے تو ہم لکھیں گے حل اور اس کے بعد کیا لکھیں گے ہم یہاں پر لکھیں گے سنکھیائیں ٹھیک سنکھیائیں لکھیں گے پندرہ اٹھارہ واد چوبیس ہو گئی ہیں اور یہاں پر ہم پندرہ کا گرن کھنڈ کریں گے تین پچے پندرہ ہو گیا پانچ سے کٹنے پر ایک پھر اٹھارہ کا کر لیا دو سے کٹا دو نو اٹھارہ تین سے کٹا تین ترک کرنا ایک مل گیا پھر چوبیس کو کر لیا دو سے کٹا بارہ دنی یہ چوبیس ہوتا ہے دو سے کٹا چھے مل گیا دو سے کٹا تین مل گیا تین سے کٹا ایک مل گیا اب جو کام کرنا ہے وہی سب سے زیادہ ماتپور ہونے والا ہے کیونکہ ایکزامنر آپ کا یہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ آپ کو اس لسی ایم کی بودھک سمجھ کتنی ہیں کتنا آپ سمجھ پائے ہیں ایل سی ایم نکال پانا وہ بھی اپنے کلاس کی حساب سے سو پندرہ کو آپ کو لکھنا چاہیے تین گڑتے پندرہ ٹھیک یہ سوری تین گڑتے پانچ یہ تو سب کچھ سمجھ میں آتا ہے آپ کو پانچ لکھنا ہے اور یہاں پہ اٹھارہ جو ہے اٹھارہ کو کیا لکھنا چاہیے دیکھیں دو گڑتے تین گڑتے تین یعنی دو گڑتے تین گڑتے تین تو سب ہی لکھتے ہیں پر آپ کو اس کو لکھنا چاہیے برابر کر کے اگر آپ لکھتے ہیں تو بہترین گام ہوتا ہے تین کی گھاتے دو لکھنا چاہیے گھات کے روپ میں بدل کے لکھنا چاہیے یہ سب سے سمجھداری والی بات ہوتی ہے ٹھیک چوبیس کے اگر بات کریں تو یہ جو دو گڑتے دو گڑتے دو گڑتے تین دکھائے دے رہے ہیں آپ اس کو دو کی گھاتے تین گڑتے تین لکھیں گے تو یہ ہوگی آپ کے سب سے بہترین چیز ٹھیک ہے تو یہ گھات کے روپ میں لکھنا ہی سب سے بہترین چیز ہوتی ہے جو آپ کو آپ کے اسپریشن کو سب سے سندر بنائیں گے اور اگر ہم اس کے ال سی ام کی بات کریں لاسا کی بات کریں تو ہمیں ان کو یہاں سے نہیں لینا ہے ان کے گھات والے فارم سے لینا ہے گھات والے فارم میں ہوتا کیا ہے جیسے دو دکھائے دے رہا ہے یہاں پہ دو نہیں لکھائے دے رہا ہے تو ان کی میکسیم گھات جو سب سے بڑی گھات ہوتی ہے وہ لینا ہے تو یہاں پہ زیرو ہے یہاں پہ ایک ہے یہاں پہ گھاتے تین ہے تو دو کی گھاتے تین گڑتے تین کی گھاتے ایک ہے تین کی گھاتے دو تین کی گھاتے ایک تو ہم کو تین کی گھاتے دو لینا ہے گڑتے یہ جو اپنا پانچ ہے وہ پانچ ایک میں ایک عبارہ ہے تو اس کو لینا ہے تو اس پرکار سے لکھنا یہ جو چیز دکھائی دے رہی ہے یہی سب سے خاص بات ہے ان لوگوں سے بھی خاص بات ٹھیک اوکے اب یہاں پھر اس کا گڑا کرنا ہے اور گڑا کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کو وستار سے لکھنا چاہیے کیونکہ یا پھر ایسے کرنا چاہیے دو کی گھتے تین برابر آٹھ ہوتا ہے تین کی گھتے دو برابر تین ترے کنو ہوتا ہے اور یہ پانچ ہو گیا اور گڑا کر سکتے ہیں کس سے گڑا کریں آٹھ پنچ چالیس ہو گیا کتنا مل گیا چالیس اور نو چو کے چھتیس دیکھیں نو اور جیرو کو گڑا جیرو ہو جائے گا نو چو کے چھتیس تو یہ ایسے مل گیا اس کو ہٹا دیجئے یہ طرف کام ہے یہ ہونا نہیں چاہیے آپ پہ ایسے آپ کا انسر مل جائے گا لکھنے کا طریقہ آپ نے سمجھ لیا اور چیزوں کو بھی آپ ایسے ہی لکھئے گا بہت بھی کلپی پرشنوں میں لکھنے کی بات نہیں ہوتی ہے لیکن جہاں پہ لکھنے کی بات ہوگی وہاں پہ آپ کو ایسے ہی لکھنا چاہیے